پانچ سو پچاس سال کے بعد بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے یہ رام مندر اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی کیا کہیں گے آپ اس پر ایسا پاکستانی آپ کے کیا جذبات اور تاثرات ہیں آج اگر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بند رہا ہے تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہے اور یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے رام مندر کیا ایسے دس خزار رام مندر بناو لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کے اوپر اسلام غلبہ کرے گا چاہے وہ ہمارے ساتھ جس قسم کے ساتھ بھی ہم کرے انشاءاللہ اسلام کو ہیوی آنگے وہ چاہے کشمیر میں ہو وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو انشاءاللہ ہم اسلام کے ساتھ تم دس بار جنم بھی لے کر آجاؤ دس بار جنم بھی لے کر آجاؤ لیکن انشاءاللہ مسجد آج جیدر مندر بن رہا انشاءاللہ ادھر بڑا مدرسہ بھی بنے گا اور مسجد بھی بنے گا سمسکار دوستو میں نے ناما دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انیسنگرو بھارت کے اندر اگر کچھ بھی ہو تو اس میں پاکستان کے لوگ پرتکریاں نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھارت کے اندر پردو سیرام کا مندر بن رہا ہے آج جو ہے پران پرتکریاں ہے اور پاکستان کے طرف سے کچھ لوگ دھمگیاں دینا شروع کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک دن بھارت کے اوپر قبضہ کرے گا اور پھر سے وہاں پر مسجد بنائی جائے گی پہلے ہم لوگ بڑی بڑی باتیں ان کے سنتے ہیں اس کے بعد میں ہم پھر بات کریں گے سویڈیو کے اندر جو باتی کی گئی ہیں اس کے بارے میں پانچ سو پچاس سال کے بعد بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے یہ رام مندر اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی کیا کہیں گے آپ اس پر ایسا پاکستانی آپ کے کیا جذبات اور تاثرات ہیں رام مندر کیا ایسے دس خزار رام مندر بناو لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا کے اوپر اسلام غلبہ کرے گا چاہے وہ ہمارے ساتھ جس قسم کے ساتھ بھی ہم کرے انشاءاللہ اسلام کو ہیوی آؤں گے وہ چاہے کشمیر میں ہو وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو انشاءاللہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں لا الہ لیلہ محمد الرسول اور ہمارے جتنے بھی بزنس مین بھائی ہیں میں ان سے یہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں ہمارے جتنے بھی بزنس مین بھائی ہیں ان کا ہمارے ساتھ یہی درخواست ہے کہ ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ سسٹم ماملات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حق اور سج پر کھڑیں کلمے کی بنا پر کھڑیں آج اگر بربی مسجد کی جگہ رام مندر بن رہا ہے تو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہے اور یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے یہ ہمارے جیسے پورے پاکستان چوبی سو کروڑ عوام کے اندر یہ ہر کلمہ پڑھنے کے اندر یہ جذبہ ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پہلے رام مندری تھا بابر نے رام مندر کو ڈیمولش کر کے وہاں پر بابری مسجد بنائی تھی لہذا بابری مسجد کو اب دوبارہ سے شہید کر کے وہاں پہ ایک بار پھر سے رام مندر بنا دیا گیا ہے شواہید کے مطابق بھی پتا چلا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن ذرائع کے مطابق جب خبر سامنے آئی کہ پہلے وہاں رام مندر ہی تھا رام مندر ہو رام مندر کو چاہے رام مندر ہو یا مسجد اگر بابری مسجد وہاں پر ہم خود ایزا وزٹ ہم نہیں کیا اور انشاءاللہ میں میرا فل کوشش ہوگا کہ میں انشاءاللہ اس جگہ پہ خود وزٹ کروں اور انشاءاللہ میں کمپین کروں گا ایزا مسلمان ہونے کے ناتے انشاءاللہ میرا کوشش بھی رہے گا اپنے علاقے سے بھی جتنے لوگ مجھے دیکھیں گے ہمیں لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیا ان لوگوں تک یہ میرا پیغام ہے کہ یہ آگے پہنچائیں تاکہ معاشرے کے اندر اسلام کو غلبہ ہو قیامت تک آخری انسان پیدا ہونے تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ ختم نہیں ہونا ہے یہ دنیا پر یہ نظام ختم نہیں کئی لوگ اچھی آئیں گے کئی برے آئیں گے کوئی کس مذہب سے تعلق رکھے گا کوئی کس مذہب سے تعلق رکھے گا لیکن ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارا ایمان ایک ہے ہمارا کتاب ایک ہے رسول ایک ہے تو ہم اس چیز پر خفا ہوتے ہیں کہ پہلے مسجد تھا پھر مندر کیوں اور پھر مندر ہے تو اس جگہ مسجد جب جہاں پر مسجد تھا وہاں پر انشاءاللہ مسجد ہی رہے گا اور اس لڑکی کو میں یہ پیغان دیتا ہوں تم دس بار جنم بھی لے کر آجاؤ دس بار جنم بھی لے کر آجاؤ لیکن انشاءاللہ ایزا شاہ صاحب سید آل رسول ہمیں شکر الحمدللہ کیا کشمیر ہمارا نہیں کیا کشمیر کے رہنے والے ہمارے نہیں کیا ہمارے بڑے لوگوں نے قربانی ہے نہیں وہ نہیں مانتے نا وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے بیلونگ کرتے ہیں ہم لوگ کیونکہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی نے وہاں پر ڈیوائلپمنٹ کی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں موڈی صاحب کی سرکار سے اپنی سرکار سے وہ لوگ خوش ہیں موڈی سرکار جو ہے وہ ہے چمچہ ہے امریکہ کا یوکے اور یوکے جو ہے اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کہہ رہے کہ مسلمان دل دل میں اور بھی نیچے جائے لیکن ایک بات جاؤں جیسے اغوانستان کے اندر امن آیا کئی لوگ کتنے سال ٹکنالوجی لگائی زیرو پائنٹ زیرو میں انہوں نے قربانیاں دیا لیکن اغوانستان کے اندر امن آ گیا سکونہ آ گیا بحالی آ گیا کاروبار آ گیا رزق آ گیا انشاءاللہ اسی طرح اسی طرح ایک دن کشبیر کو بھی پاکستان لے کے رہے گا اور انشاءاللہ وہ پاکستان ہوگا اور وہ مسجد آج جدھر مندر بن رہا انشاءاللہ ادھر بڑا مدرسہ بھی بنے گا اور مسجد بھی بنے گا انشاءاللہ یہ تو بہلی بات بہت بڑی گلت بات کی ایسا ہونانے چاہیے مسلمان نہ تو مسلمان کی بات کرے انڈیا کی بات کرنا تو گلت ہے مجھے تو لگتا ہے شاید وہ انڈیا کی ہو کیونکہ اگر مسلمان تو کبھی بات نہیں کرتی مسلمان کبھی بھی اپنے تقویر سے نہیں ہلتا ہے تو وہ انڈیا کی ہی ہے تو انڈیا کشمیری مسلم لڑکی ہے آپ نے دیکھا اس نے حجاب کیا ہوئے بلکل کیا ہوئا لیکن اس کو ایسا کرنا نی چاہیے تھا بیسک بات ہی ہے اس کو مسجد کے مطالق بہن چاہیے وہ تو موڈی صاحب کی طریف ایسے کاری کی جیسے اس کے کوئی اپنے کوئی یہ مندبو ہے اس نے بتایا تو ہے تو اتنا بڑا کوٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور ایزا انڈیا وہ اپنی وطن سے محبت کا اظہار کر رہی ہے اور وہ بڑی خوش ہے کہ اتنے سالوں کے بعد رام مندیر دوبارہ سے کھلنے جا رہا ہے لیکن بات وہی ہے نا کہ محبت اس کو کرنی چاہیے لیکن مسلم کرنی چاہیے بات یہ ہے مندیر تو غلط چیز ہے ہم مسلم ہم مسلمان کی حمایت کریں گے بات یہ جو اس نے لفظ کہا وہ غلط کیا ہے اس نے بات یہ ہے کیا رام بھجن جو اس نے گایا اس پر آپ کی کیا رائے ہیں میں تو یہ کہوں گا غلط ہے دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طریقے سے جو نفرت والی باتیں ہیں یہ پاکستان کا جو ریٹھے کر رہا ہے اور خاص بات پاکستانیوں کی ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا مسلم سنستے ہیں لیکن جب ان کی حرکتوں کے بارے میں سنیں گے تو آپ کے جو ہے ہوش اڑ جائیں گے پاکستان کے اندر ایسا کوئی مہنہ نہیں ہوتا ہے جہاں پر مسجدوں کے اندر بلاش نہیں ہوتے ہیں چاہے ہو کے پیکے کے اندر ہو یا پھر بلچستان کے اندر ہو یا پھر جو ایریا ہے وہاں کا کہیں نہ کہیں ایک مہینے کے اندر ایک مسجد کے اندر بلاشت ہوتا ہے آپ سوچئے کہ یہ اپنے آپ پر مسجدوں کو صحیح سنے رکھ پا رہے ہیں جبکہ بھارت کے اندر کہیں بھی اس طریقے کی کوئی گھٹنا نہیں ہوتی ہے یہ ہمیشہ بھارت کا کوئی بھی مدہ ہوتا ہے اس میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ الٹا سیدھ بولنے کوشش کرتے ہیں یہاں کے جو ہندو مسلم اور سکھ حسائی جو آپس میں مل کر رہتے ہیں ان کو بھڑکانے کام کرتے ہیں اور ان کے اندر جو نفت بھج ہوئی ہے بھارت کے خلاب وہ کہیں نہ کہیں باہر نکر آتی ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد میں کئی سال تک جو ہے کیس چلا اس کے بعد میں جو ڈیسیجن آیا تھا اس کے بعد میں رام مندلی کا نرمان ہو رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ان کو نہیں پتا ہے اندر بھکاریوں کے لیے جانے جاتے ہیں مطلب 97% پوری دنیا کے اندر جو بھکاری پایا جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کا اتحاد اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ان کی جو گورنمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر بھیگ مانگتی رہتے ہیں سعودی عربیہ دوبائی اس کے علاوہ جو گلف کنٹیج ہیں وہاں کے لوگ اتنا پریسان ہو چکے ہیں پاکستانیوں سے کہ انہوں نے ان کو بین ہی کر دیا ہے پاکستانی کچھ ڈسٹرک کو بین کر دیا ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں گلف کنٹیج کے اندر کیونکہ وہاں پر جا کر چوری شکاری کرتے ہیں اٹھلے سیدھے کام کرتے ہیں اور لیکچر دینے کے ٹائم اگر یہ آتے ہیں بھارتی مسلمانوں کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیتے ہیں بھارت گورنمنٹ کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیتے ہیں سب لیکچر دینے کے لیے آپ کے کہنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سکتر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہینجے بھارت